السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹونٹی سٹار نیوز اور میں ہوں محمد عرفان جاوید مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ٹونٹی سٹار نیوز میں ایز ایڈریکٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں ناظرین آج ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن سٹارٹ ہے جو کہ تقریباً تین چار دن ہم انس کو سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو بتائیں کہ ہم اپنی جو بولٹن کی ٹرانسمیشن ہے وہ ہم یکم جولائی سے انشاءاللہ اس کو آغاز کریں گے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ٹونٹی سٹار نیوز کو سٹارٹ کرنے کا جو ہمارا بیسیکلی مقصد تھا وہ یہ ہے غریبوں کی آواز کو ایوانے بالا تک پہنچانا لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلموں کو ایوانے بالا تک پہنچانا غریبوں کی آواز بننا اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ناظرین ٹونٹی سٹار نیوز جو ہے وہ اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کر لوگوں کو صحیح راہ پر لے کے جانا اور لوگوں کی فلاہ و بہبود کا تک مکمل جو ہے ان کو بیک اپ دینا ناظرین ہمارا مقصد ہزاروں رپورٹر بنانا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ رپورٹر بنانا مقصد نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں آپ غریبوں کی آواز ایوانے بالا تک پہنچا سکیں میں اس میں اگر ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں تو میرا مقصد ہے میرا ایک ویجن ہے میرا ایک جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ میں مارکٹ میں نکلوں میں فیڈ میں جاؤں لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو معاف کروا سکوں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے جانیں کہ ہمارے چینل میں بقاعدہ طور پر ایک ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے بعد ہم بقاعدہ طور پر اس کو بلٹن کی طرف بھی لے کر جائیں گے ناظرین ٹوانٹی سٹار نیوز آپ سے کوئی بھی اضافی فیز چارج نہیں کرے گا بلکہ آپ کی خبروں کو بروقت آپ بیک اپ دے گا اور اس کے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ ہماری پلٹ ٹیم ہوگی ہم لوگ خود بیٹھے ہوں گے آپ فیڈ میں نکلیں آپ کام کریں آپ حق سچ پر آئیں اور اس پہ جتنا بھی کام کریں گے ٹوانٹی سٹار نیوز اس کا بیک اپ آپ کو دے گی ناظرین اس کے ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ ہم اپنے رپورٹر کو بروقت بیک اپ تو فراہم کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنے رپورٹر کو بیک اپ فراہم نہیں کرتے تو اس میں بھی مشکلات کا سبب ہوگا اس لیے ہم نے اس چیز کو سوچا اور اس پر بیٹھ کے ڈسکس کیا اور آج میں نے سوچا کہ میں اپنے ناظرین کو اس چیز سے اگاہ کرتا چلوں کہ ابھی ہم اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں لیکن یکم جلائی سے انشاءاللہ ہم بلٹن ٹرانسمیشن بھی آغاز کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل پر آپ کو ملٹی نیشنل خبریں بھی فراہم کی جائیں گی اور ہمارے چینل پر آپ کو بچوں کے لیے تفریحی پروگرام اور معلوماتی پروگرام کا بھی آغاز کیا جائے گا ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ شعبہ صحافت میں آپ لوگ آئیں اپنا قدم رکھیں اور اچھی صحافت سے اپنا آغاز کریں کیونکہ ٹونٹی سٹار نیوز آپ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے جو کہ آپ سے کوئی فیس چارج نہیں کر رہا کوئی آپ سے کسی قسم کی آرگومنٹس نہیں کر رہا فری آف کاؤسٹ ہمارا چینل آپ کو بیک اپ دے گا اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ صحافت میں آئیں اور اچھے کام کریں اور لوگوں کے کام آئیں کیونکہ بات ہے ٹونٹی سٹار نیوز کی تینک یو